ہلی ورمان ویلکم ٹو میر چینل دوستہ ابھی رات کے چار بز رہے ہیں اور سب ہی سو رہے ہیں تو میں جا رہی ہوں ابھی اپنا سب کام نپٹا کے پہلے ورک آٹ کروں گی اور اس کے بعد آج کی بلوگ کو سرو کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہو بالکل اندھیرہ ہے تو اٹھتے سب سے پہلے اٹھتے ہی میں گرم پانی پیتی ہوں اس کے بعد برس کرتی ہوں اور اس کے بعد چائے پیتی ہوں تو چلیے ابھی میں پہلے چائے بناوں گی اور اس کے بعد چائے پی کے پھر کچھ بھی کروں گی یہ آپ پوری عادت ہی سوچ لو لیکن یہ پوری عادت مجھے لگ چکی ہے بینہ چائے کے میرے دن جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا تو یہ دیکھئے میں نے یہ دودھ اُبل کر یہ ایسے جل گیا تھا تو میں نے رات کو اسے گرم پانی میں ڈیٹرزنٹ اور نیمبو اور نمک ڈال گئی اسے میں نے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھئے کتنے آرام سے یہ ساپ ہوتا ہو رہا ہے تو اس میں یہ ٹائم ویسٹ کرنے کی اور محنت کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے بہت آرام سے یہ ساپ ہو رہا ہے اور میں نے رات کو سونے سے پہلے یہاں پہ اس سب گل بھگو کے رکھا تھا جو ہمارے پیٹ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن میں اسے ابھی نہیں پیوں گی کے بعد میں سے پیوں گی ہوجی مرمز آج سٹھرے اور صبح ہو گئی ہے تو میں نے ہونے کیوں نے آج ایک بلاغ منہوں کیوں کی بہت دینوں سے میں نے ولاغ نہیں بنایا ہے تو اب بھی تھوڑا صبح کا نظارت دیکھ لیجئے اور اس کے بعد بلاغ کو شروع کر دی دوستوں صبح صبح سورج کو دیکھنا اور چھت پہ کچھ دیر بیٹھنا اور چڑیوں کا جو چہچہانا وہ سب سے اچھا لگتا ہے مجھے اور کبوتر جو آکے کھاتے ہیں اور ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہ بھی دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے دوستوں میرا وارکاٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور میں نہا کے بھی آ چکی ہوں اور اب میں جا رہا ہوں کیچن میں کیونکہ مجھے بریکپسٹ بھی بنانا ہے تو اب بھی چلیں میرے ساتھ اور دیکھتے ہیں آج بریکپسٹ میں کیا بن رہا ہے تو آج میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ آج میں تڑکا بناو یہ مکس دال سب اس میں آتے ہیں اور یہ لوکل مارکٹ سے ملائی ہوں کوئی نامی دامی کمپنی کا نہیں ہے یہ ہمارے لوکل مارکٹ سے ہی ہے تو اسے میں نے رات سے ہی بھگوکی رکھ دیا تھا ایک پیکٹ میں نے رات سے بھگوکی سے رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ہر طرح کے دال ہے جو ہمارے صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت پیسٹی ہوتا ہے میں نے اسے اچھی سے دھو کے اور اس میں حلدی نمک ڈال کے اسے چڑھا لیا ہے میں نے گیاس پیپرے سرپ میں اس میں ڈال دیا ہے اور یہ تو پکنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہے کیونکہ ہم نے اسے رات سے بھگوکے رکھا تھا اور بہت زیادہ مسالہ میں بھی میں اس میں نہیں دینے والی ہوں بس یہ پیاس لیسن ندرک ان کو میں نے کیٹ لیا ہے اور اسی سے میں تڑکہ لگاؤں گی دوستو یہاں پہ دوسرے طرف میں نے پراتھا اور روٹی بھی بنا لیا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں آدھے لوگ پراتھا کھاتے ہیں اور آدھے لوگ روٹی کھاتے ہیں اور ہمارا جو دال ہے وہ گل چکا تھا تو میں ابھی تڑکہ لگا رہی ہوں دوستو میں رہتی ہوں ایک جوائنٹ فیمیلی میں ہمارے فیمیلی میں کل ملا کے چودہ ممبر سے اور بہت زیادہ رسوئی ہوتا ہے ویسے تو ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے ڈھولو جو بہت زیادہ کھانا کھا ہے سب ایک لیمٹ میں کھاتے ہیں تو آج جو ہے آج گھر پہ کوئی نہیں ایسے بچے ہیں اور ہم ہیں تو آج تھوڑا کم میں نے بنایا ہے یہ جو تڑکہ اور سردیوں میں کیا ہے کہ چولے پہ رسوئی کرتے ہیں تو بہت مجھا آتا ہے اور گرمیوں میں چولے میں رسوئی جو ہے وہ بند کوئی نہیں جاتا چولے پہ رسوئی کرنے کے لیے اور گیاس پہ ہی رسوئی کرتے ہیں اور لیکن چولے پہ رسوئی بھی جو ہوتا ہے نا اس میں ایک الگ طرح کا مجھا ہوتا ہے جو گیاس پہ نہیں ہوتا ہے گھنٹوں کھڑے ہوکے رسوئی کرنا جو ہے مجھے بلکل ہی پسند نہیں ہے پھر بھی گرمیوں میں گیاس پہ ہی کرنا پڑتا ہے تو سردیاں اچھی ہے رسوئی کے لیے نا تو میرا تڑکا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور ابھی میں اس میں آخر میں دھنیا کے پتے ڈالوں گی دوستو سب کا بھی اس ہو چکا ہے اور یہ پلٹ میں نے اپنے لیے ہیedd سب سے سانتی سے بیٹھ کے کھاؤں گی صبح کا بریکفرسٹ جو ہے وہ بہت سانتی سے اور راجہ مہراجاؤں کی طرح کرنا چاہیے تو میں اسے بس کھا کے آتی ہوں تو بریکفرسٹ تو ختم ہو چکا ہے اب کچھ دیر کے بعد ہم لنج کی تیار کریں گے تو آج کی یہ بلوگا کو کیسا لگا مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور ایک لائک اور ایک سہر جرور کیجئے گا شکریہ